اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel آج کا جو دن ہے تیوز ڈیوٹس وقت تائم ہو رہا ہے تقریباً دوپہر کے دو بجے کا اور ابھی ابھی میں جوئے نہ یونیورسٹی سے گھر آیا ہوں یہ جوئے نہ نشانی ہے اب جک کریں ابھی میں مجھے کارڈ پینا ہو ایک کارڈ مگرہ بھی نہیں ہوتارے تو بس جیسے ہی میں گھر پہنچا تو اشان کی کال آئی اشان کو تو آپ جانتے ہی ہوگے میرا دوست جوئے روڑپ کلاس مت تو ان کی کول آئی ہے کہ بھائی چلنا ہے میرے ساتھ اس کی کوئی گاڑی کا ایشو ہے تو بس چلتے ہیں اب اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے اس کی گاڑی کے ساتھ چل کے وہ بنواتے ہیں اور یہاں پر میں حوالوں میں ہی لگا ہوا تھا تو یہ سامنے چیک کر ایشان آ چکا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا باہر سے تو فل بلیک ہے نا یہ شیشہ تو اس وجہ سے اب یہ موٹا ہوتا رہا ہے ابھی بیل بجائے گا دیکھنا یہ گرمی ہے آج ہاتھ سے زیادہ باہر تو شوز کام نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آج بہت ہی تیز یہ سورج پورا نیچے اتر آیا ہے دیکھیں ہاتھ سے زیادہ باہر کوئی گرمی ہے آج تو بس ابھی چلتے ہیں میں آپ کو ایشان کی گاڑی اندر سے وزٹ کرواتا ہوں ابھی اس کی گاڑی میں آپ کو جو نا دنیا کی ہر چیز ملے گی یہ تو چلو کام کی کیلے ابھی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آلد یہ دیکھیں بستر آپ اس طرح سب کچھ اس کا گاڑی میں پڑھا یہ کھاتا بھی در ہے سوتا بھی در ہے یہ شخص یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا سامنے اس کی جو نا روٹین ہی عجیب ہے یہ دیکھیں ابھی یہ جو نا شام کو پتا نہیں کیا کرتا ہے کس چیز میں یہ جو نا یہ تنڈا استعمال کرتا ہے یہ ہمیں پتا نہیں ہے سمجھ رہو سمجھ رہو نا باکی جو میرے سمجھ ڈار ویویورز ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں گے یہ بوائی یہ کس کام میں جو نا لاتا یہ ڈنڈا تو ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے بھائی اس کو ابھی رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ پیچھے بھی گند کچھرا دیکھیں آپ لوگ کون کہے گا یہ گاڑی یہ کبار کھانا لگ رہا ہے یہ حالت ہے یہ دیکھیں یہ حالت ہے ویسے خیر سے چودہ روزیں گزر چکے ہیں پتا ہی نہیں چلا اتنی روزوں نے سپیٹ پکڑی ہوئی ہے تو اگر میں پتا ہوں آپ کو سچی تو آج تو میں نے روزہ نہیں رکھا وہ کیوں نہیں رکھا کیونکہ کیونکہ میرے طبیعت روزہ بہت خراب تھی اور جو نا سیری میں تھی میں کچھ اتنا کوئی خاص نہیں کھایا 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 سیری کھائی تھی لیکن مرلوکہ نا ارادہ کچھا پکا تھا روزہ رکھنے کیا اس وجہ سے میں نے کم کھایا تو پر میں جو یونیورسٹی بھی جانا تھا اور یونیورسٹی بھی آیا اور میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ اچھا وہ میں نے روزہ نہیں رکھا ورنہا ٹوٹی جاتا ہے کیونکہ آج جو باہر گھرمی ہے اور یونیورسٹی میں میری حالت ہو گیا آج میں نے بغے روزہ بھی پانچ سے چھ بار پانی پیایا حالانکہ میں پانی پیتا نہیں ہوں اور میں جیسے یہاں گاڑی میں بیٹھا ہوں اشان کی میں تو یہاں پر مجھے بسکٹ مل چکے ہیں تو ابھی جو نا آگے تو سائی عبداللہ بیٹھا ہے اس کو میں سلا نہیں ماروں گا کیونکہ وہ اس کو روزہ ہے ٹی منٹس لیٹر فائنل یہاں پر میں ڈینٹر پینٹر کالونی پہنچ چکا ہوں یہاں پر ہر جگہ آپ لوگ چیک کریں گاڑیوں کے جو نا کسی کا مو کھلا ہوا ہے کسی کا جو نا ڈگی شکی کھولی ہوئی ہے تو بس یہاں پر جو نا یہ حالات ہیں اور ہم مستری صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں مستری صاحب چیک کریں ابھی گاڑی کا کام ایکچولی یہ تھا کہ گاڑی جو نا اس دن ہٹ ہوئی یہ کتے میں راستے میں تو بسکت کے بعد جو نا بارنٹ پورا پیسٹ ہو گیا تھا تو عشان نے کہیں سے ڈینٹ نکلوایا تھا لیکن جو نا ڈینٹ صفائی والا نہیں نکلا بھی یہ چیک کریں پروپر جو نا نظر آ رہا ہے بھی بھی اب دور سے کیمرہ میں ہی چیک کریں کہ جو نا یہاں سے ہی پتا چل رہا ہے کہ گاڑی لگی ہوئی ہے اور یہ بارنٹ کا بھی چیک کروانا ہے فینڈرہ بھی اندر ہو چکا ہے اور پیچھے بھی ایک ڈینٹ ہے دروازوں میں بھی ڈینٹ ہے ہر جگہ پہ جو نا ڈینٹ ہی ڈینٹ ہے اب یہ دیکھیں یہ سامنے ڈینٹ ہے مین یہ والا یہ بھی بہت برا لگ رہا ہے اس کے بعد جو نا گاڑی کا آگے پیچھے بمپر دونوں جو نا چینج ہونے تو دیکھیں آپ لوگ بس یہ ہلکے پھل کے کام تھے تو ابھی چیک کر رہے ہیں ڈینٹر صاحب دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں میں آج آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں گاڑیوں کی ٹھیک ہے یہ وہ گاڑی ہے جس کو پاکستان میں ٹرینڈ بنایا ہوا ہے بوس کے نام سے مہرو مہرو مہرہان تو یہ مہران گاڑی ہے اب آپ لوگ چیک کریں اس کی باڈی یا اس کی بلڈ کالٹی چیک کریں یہ دیکھیں یہ بس ہلکی سی چادر ہے یہ یہ ہلکی سی چادر ہے یہ دیکھیں یہ اب یہ جو ہٹ ہوگی گاڑی تو اس کے کیا عشر بنے گا ہے آپ لوگ اندازہ لگا لیں تو اس پر جو انا تب ہی کہتے لوگ گھوڑے پر کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے بھائی کوئی ڈرسٹ ہی نہیں کرو کیونکہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا اب یہ جو میں ایسے لات ماروں گا بھی پریس ہو جائے گا کنٹرول کنٹرول کو دائے دوستہ ضد کر کے کھڑا ہو گیا ہے بھائی کہہ رہا ہے کہ جو انا دس ہزار سے ایک روپیا بھی کم نہیں دوں گا بنوا نہیں ہے تو بنوا بننا چلے جاؤ ابھی جو ایشان سوچ رہا ہے بنوا نہیں بنوا تو آپ کو مہنے ہیں لگے ہوئے ہیں وہ سہیں اب آپ اپدھر ریایت کری نہ کر ریاات نگلا اور کیمرہ کھلی بیدی آلائیو آمام رسائی دی گھٹ میں گھٹ بھی ڈی ملین مانو رسونی۵ مجھے چینل تھی یوٹیوب چینل تھی میں کب ہوگی کب ہو کب بھی کنٹرول جلدی بودھا گنا جلدی بودھا گنا wig بجھتی ہے شکشیت کو تو آپ جانتے ہوگے گھنڈ پر ساپ بیان پر پہنچوکے ہیں پاتا نہیں اپنے کام سے آئے تھے تو ابھی ان سے ملاقات ہوئی ہے ہیپی ہولی بھرہ تینکیو سر ہیپی ہولی یہ جو انا گنپت کے دوست نے ان کے ساتھ آئے ہوئے سر کیسے آئے ہو کام سے آئے تھے گاڑی کو ٹنٹ کروانے بڑی اٹینڈشنٹ کروانے خیر ہے رمضان کا مہینہ ہے کچھ حیاء شرم کرو رمضان کے بعد ٹنٹ کروانے ہیں ابھی میں نے بھی اتروا لی ہیں مستری صاحب کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے ڈن ابھی اس کو گاڑی نہیں دی اس پر جاتے کیونکہ گرمی ہے بہت زیادہ ہم کیسے جاتے ہیں باپسی گھر کل انشاءاللہ اس کو گاڑی دے دیں گے ایک دن کا ہی کام ہے ایک یا ڈیٹ دن میں گاڑی لیکل پرفیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد کلر کا کام کروائیں گے بس یہ بس پروسس چلتا رہے گا گوم پھر گھر ہم یہاں پہ وسم پکوان والے کے پاس آج چکے ہیں کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہمیں روزہ تو ہے نہیں تو بس کچھ برینی ویگرین سے پکڑتے ہیں برینی والے کو آرڈر دیتی ہے تب تک میں یہاں سے کالڈرنگ پکڑ لوں تھنڈی تھنڈی ایسے تو برینی چلے گی نہیں فائنل یہاں پر سپائی سی قسم کی مزیدار قسم کی برینی حاضر ہے اس کے ساتھ کوک تھنڈی تھنڈی تو بس چل کے جو یہاں پارٹی کرتے ہیں فائنل یہاں پر جو افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے مجھے تو روزہ نہیں ہے لیکن جو یہاں پر شیری اور زین دونوں روزہ ہیتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں ان کے آلات صبح کو روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں پھر یہ جو افتاری میں جا کے ڈائریکٹ اٹھتے ہیں نہ نماز نہ کچھ ہی انکارجیب روزہ ہے تو پہرحال ان کے ساتھ کھاتے ہیں کیونکہ یہ روزہ ہے تو ان کے ساتھ کھانا بھی بڑا ہی سواب ہے سو افتار دن کرنے کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا تو نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کر پھر باقی کام بعد میں نماز پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ میں نیچے آیا تو یہاں پہ شام محمد آ چکے ہیں تو کیسے ہو بھائی ٹھیک ہو اللہ کا شکر اتنے دن بعد آئے ہو کدھر تھے بھائی ٹائم ہی ٹائم ہے ایسی کیسے بات کی آپ نے ہاں یار ایکزیم زوائیوہ آپ کو پتا ہے پھر یونیورسٹی کے چکر ہوتے ہیں ابھی آپ نہیں گئے یونیورسٹی میں جب جائیں گے انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا تو یہاں پہ آدل بھی آئے ہوئے ہیں آدل کیسے ہو ٹھیک ہو یہ میرے چھوٹے بھائی کے دوست ہیں آدل مہر تو یہ بس ابھی چلتے ہیں ابھی کدھر چلیں ابھی جہاں آپ چلو میں ایکی نہیں چل رہا ابھی نیند آ رہی ہے ٹھیک ہے کل انشاءاللہ پھر کئی باہر کا سیند بنائیں گے آج سستی ہے بہت جو ہے نا ویکنیس ہو رہی ہے سو ویلکم بیک گائز جہاں پر جو ہے نا میرا ابھی جو ہے گاؤں جانے کا پروگرم بن چکا ہے کیونکہ ڈیلی ڈیلی وہی چیزیں دیکھ کے میں بور ہو گیا تھا وہی دوست وہی چیزیں ہر چیز وہی ریپیٹ ہو رہی تھی روزہ کھولو افتاری کرو یہ کرو وہ کرو وہی مال تو میں نے کہا آج ایک دن کیلئے گاؤں چلتے ہیں گاؤں کو چل کر چکر وگر لگاتے ہیں پھر کل انشاءاللہ آپ سے آ جائیں گے جمعہ کے دن فینل یہاں پر وشال آ چکا ہے تو چلتے ہیں ابھی گاؤں ان کے ساتھ آج جا رہے ہیں اسلام علیکم انشاءاللہ بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو کیسے ہو ڈڈوڈون تو ابھی جو نا بس نکل دیں گاؤں کے لیے کوئی ڈریفک کے بعد جو نا بھی فائنل ہی ہم سکھر سے باہر نکل چکے ہیں نکل بھی چکے ہیں نہیں بھی ایسے سمجھو ابھی بس نکلنے والے ہی ہیں تھوڑے دیر بعد تو جو نا بس پر چلتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ میں چھوٹا سفر ہو یا بڑا سفر ہو سب سے پہلے جو نا ٹائر کی ہوا چیک کرواتا ہوں تو ابھی بس آئے ہیں ٹائر والے شوپ پہ تو بس یہاں پہ ہوا چیک کروائیں گے تو اس کے بعد جو نا فیول ڈالوائیں گے فیول سوری سینج یہ ہے یہ آگے والا فیول ہے تو فیول وہاں سے ڈالوائیں گے پھر نکلیں گے اپنی منزل کی طرف یہاں پہ ڈریا ہوتل پہ سٹوپ دیا ہے بچے کو سکھر کے کیک پسند ہیں کوئین کے کوئی مشہور یہاں بھی ہے میں نے تو کبھی ٹیسٹ نہیں کیا تو بچا گیا ہے اپنے گھر والوں نے خاص فرمائش کی تھی کہ بھائی سکھر سے کیک لیتے ہوئے آنا تو بس وہ لینے گیا ہے جو چائے کے ساتھ کھاتے ہیں وہ والے کیک یہ کیک لیا ہے ابھی دیکھیں کیک کی سائز اس میں کیا اندر ایک کیک ہے بارہ کیک ہے بارہ کیک اچھا یہ پورا جو نا درزان ہلا ہے سیٹ ہے پورا کیک ہوگا تو بس یہ لیے ویسے جو نا آج موسم کا پتہ نہیں چل رہا کبھی دھوپ ہو رہی ہے کبھی جو نا فل جو نا یہ دیکھیں سنیکسی قسم کا موسم ہو رہا ہے ماشاء اللہ یہ چیک کریں بڑا ہی پیارا مجھے ایسا جو نا موسم خاص کر کے سفر میں اچھا لگتا ہے جو نا بندہ میں ایسے تو میں آپ کو پتہ ہے بازو قادہ کلہ ہی ہوتا ہوں ہر دفعہ لیکن جو نا کبھی کبھی جو دوست وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں آج بھی میرا اچانک اسے ہی ٹور بنا صرف اس موسم کی وجہ سے باہر دیکھا ہے اتنا پیارا موسم تھا میں نے کہا نہیں یار یہ جو نا آج سفر میں ہی گزاریں گے ٹھیک ہے نا آج گاؤں چلتے ہیں گاؤں کا بھی تھوڑا مال دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا چینجز آئی ہیں کیونکہ مجھے تقریباً دو سے ڈھائی مند ہو چکے میں گاؤں نہیں گیا بیسے میرا ویکلی بیسنس پر ایک چکر لگتا ہی لگتا تھا آپ کو پتہ ہے آپ نے اگر میرے پچھلے ویلوگز دیکھیں یا آپ اگر میرے پرانے ویورس ہیں تو صدرحال ہمارا سفر کنٹینیو ابھی دیکھیں دھوپ آتی ہے یہ پھر دوبارہ سے ابھی موسم صحیح تھا ابھی دیکھیں پھر دھوپ آئی ہے چلو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا اور سفر بھی یہاں پر جو ہمارا چلتا رہے گا تو بس ابھی گانے لگاتے ہیں کام چیک کریں دس بیس روپے کی بچت کے لیے نا یہ اپنی جان دیکھیں کیسے خطرے میں ڈالتے ہیں پھر یہ ایسے لوگ جو نا یہ روڑوں کے سائٹ پہ آپ کو ملیں گے گلٹی ہوئے اوپر سے بھی بین والے کے کام چیک کریں فل لوڈ کی ہوئی اندر سے بھی باہر سے بھی سکھر سے ہم نے پیٹرول نہیں بھروایا وہاں سے ہم نکل آیا بھی آ کر جو نا شکارپور میں تاج پیٹرول پمپے بند سے جو نا پیٹرول ڈالوا رہے ہیں پر گھم گھما کر جو نا ہم ہوتل پر پہنچ چکے ابھی یہاں پہ خانہ وغیرہ خائیں گے پھر آیا اپنا سفر کنٹینیو کریں گے کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہے بہت زیادہ کچھ کھایا بھی نہیں تھا ڈاریک یونیورٹری سے جو نا یہ بس آئے تھے تو ان کے ساتھ بھی نکل آیا تھا اس ہوتل کا تھوڑا سیٹ اپ چین ہے یہاں پہ یہ جو ہسپٹل پہ چیئرز وغیرہ نہیں رہلی ہوتی ہیں وہ ویٹنگ اریا کے لیے تو وہی چیئرز یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں پتہ نہیں کیسا سسٹم ہے یہاں سے جو نا دکھے والا سسٹم دکھاتا چلوں گا کیونکہ میرا کام ہی یہی ہے فائنل یہاں پر ہم جیکما باسٹی پہنچ چکے ہیں تو ابھی جو نا درگاہ پر آئے ہوئے ہیں درگاہ کا نام پیر مہر شاہ ٹھیک ہے مہر شاہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے عزرت سکھی مہر شاہ بخاری ٹھیک ہے تو یہ انٹرنس ہے یہاں پہ جو نا کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں اور یہاں پہ جو نا دھاگے وغیرہ جو ہاتھ میں پینے جاتے ہیں یا دوسری چیزیں جیساں گوٹھی وغیرہ ہو گئی اور یہاں پہ پھول شول مل رہے ہیں تو ابھی بس جو نا درگاہ میں انٹری کرتے ہیں موسیقی یہاں پہ بڑا سکون اور پیارا بڑا ہی محول اور موسم بن چکے چکرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو جو نا ایک اجے الگی سینہ وائپ سا رہی ہیں یہاں پہ تو بس دعا ہوا گیرہ جو اندر جو بھی تھا ہم نے کر لیا تو ابھی بس جو نا کرتے ہیں سفر کو کنٹینیو ویسے جو نا یہ پورا اس پہ درگاہ کے اردگر جو نا قبرستان ہے پورا یہ چک کریں وہ وہاں سے سٹارٹنگ سے لے کے وہ بہت پیچھے تک اور اس سائیڈ میں بھی جو نا بہت پیچھے تک جو نا قبرستان ہے اندر بھی ہیں کچھ قبریں کچھ باہر ہیں پائر تو بڑا قبرستان ہے اندر کچھ چند قبریں تھی سو یہ چک کریں اورجنل گاؤں کی بیوٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا ویو ہے یہ چک کریں ہر طرف ہریالی ہریالی یہ چک کریں زبردد قسم کا ویو ہے لبکہ نا ایک الگ سی یہاں پہ آکے مجھے انرجی ملتی ہے الگ ہی فیل آتا ہے قسم خدا کی اتنا سکون ہے یہاں پر اتنا سکون ہے نا شہر میں اتنی جو نا ٹریفک یہ وہ مطلب عجیب معاول ہے وہاں یہاں کی فریش ہوا ہر چیز اتنا مزہ آ رہا ہے قسم خدا کی یہ چک کریں ماشاءاللہ شہر کی لائف تو آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں اب آج میں آپ کو اپنے گاؤں کی لائف دیکھا رہا ہوں یہ چک کریں ابھی میں گاؤں پہنچا نہیں ہوں میرے گاؤں سے تقریباً یہ آدھا گھنٹہ پہلے ایک گاؤں آتا ہے نوروہ کے نام سے ٹھیک ہے تو یہ وہاں پہ ایک ہوتل ہے تو وہاں پہ ہم رکھیں چائے وگر آپ ہی میں نے کہا کہ کیپچر کر لوں فائنلی فائنلی کوئی ڈھائی سے تین گھنٹے کے بعد میں اپنے گاؤں پہنچ چکا ہوں گھڑی حسن سرکی میرے گاؤں کا نام ہے تو یہ چیک کریں آپ لوگ یہاں پہ راستے وغیرہ ماشاءاللہ سے کتنے پیار ہیں فل سکون یہ آپ آوازیں سنیں پرندوں کی دیکھ رہے ہیں یہ چڑھیوں کی اب جن کی بھی آوازیں بہرحال ماشاءاللہ سے بڑائی سکون ہے بڑائی ایک مطلب کے الگ ہی کوئی ویو ہے چیک کریں آپ ایسا ہی میں اپنے گاؤں پہ جان نہیں دیتا چیک کریں یہاں پہ جو نا اورجنل بیوٹی ہے بھائی اب سکھر میں تو جو بھی ہے فیک وغیرہ جو بھی یہ بنائے لیکن کبھی بھی ایسا مغل وہاں پہ نہیں بن سکتا تو ابھی چلتے اندر اب یہاں میں اتاک کے ساتھ ہی جو نا باغ بنایا ہوا ہے ابھی ادھر جو نا سبزیاں کاشت کی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو میں دیکھاتا ہوں بھی جو ابھی تو فلال جو کچھے کچھے لیکن جو نا یہ دیکھیں یہ ٹاماٹر لگے ہوئے ابھی تو فل گرین رکھیں لال تو ہے نہیں لال مال والا سین نہیں فلال جو نا یہ دیکھیں فل گرین لگے پڑے لیکن کچھ کچھ چھوٹے بھی ہیں ابھی تیار نہیں ان کو کچھ ٹائم لگنا ہے تو نا یہ دیکھیں کچھ اس طرح کہ ماہول ہے اور آپ راستے چیک کریں مطلب کے نا یہ ٹریک بنا ہوا ہے چلنے کے لیے مطلب کے پوری باؤنڈری والی ایسے ہی بنا ہوا ہے پوری باؤنڈری وال ٹھیک ہے تو اور یہ والا جو راستہ ہے پانی کے لیے ٹریک چھوڑا جاتا ہے تاکہ جو نا زمینوں تک پانی پہنچے پہ نیچے سے جو نا کھالے دیے جاتے ہیں یا پائپ کے تھوڑ جو نا زمینوں کو پانی دیا جاتا ہے تاکہ فصل وغیرہ جو اچھا ہو میں نے آپ کو ٹماتر دکھائے تو یہاں پہ دھنیا وغیرہ لگے ہوں میں فریش فریش ان کے خوشبو یہ لگے چیک کریں ہم میں نے تو ہمیشہ جو نا شہر میں تو ہم ویسے جو باہر سے لیتے ہیں تو وہ سوکے سوکے ہوتے ہیں کیونکہ جو نا ان کو ٹائم ہو اور بڑے ٹائم سے دھوپے پڑے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ چیک کریں ماشاءاللہ سے فریش ہرچی فریش سبزی فل فریش لگی ہوئی ہے یہ تو آلماس تیار ہی ہیں ابھی ٹماتر میں ٹائم لگے گا باقی یہ فل تیار لگے پڑے ہیں یہ جو نا پورا جو نا پیاس کا بھاگ ہے تو اب ہم کو میں دیکھتا دکھاتا ہوں یہ تو آلماس تیار ہے تو ایک جو نا یہاں سے نکال لیتے ہیں کہیں سے اڑی یہ تو میں نے ٹوڑ دی چلو یہ نکالو یہ کون سی نکالی ہے یار اپنے طریقے والی نکالی ہے خود جیسی نکالی ہے کوئی اچھی والی نکالو جس میں تو آگے سکے سائٹ تو بہت بڑے بڑے تھے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے تو بہرحال یہ بھی بس تکری بن تیار ہی ہے واپسی لگا دو یہاں پہ ہمیں ساکیب جمالی جو نا یہ سارا جو نا وزٹ کروا رہا ہے باتاتا ابھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ چلو بھائی چلو آگے چلو ٹھیک ہے نا تو بس ابھی تو ہمیں ان چیزوں کی تنی نولیج تو ہے نہیں تو یہ ہمیں بتاتے چل رہا ہم اس کے پیچھے پیچھے یہاں رہا کے آگے یہاں پر بھائی گھومنے کا موزہ یہ لگے قسم سے یہ دیکھیں کس طرح ہے کہ جو نا راستے بنے ہوئے ہیں اب یہاں پہ آپ گول گول ابھی میں وہاں سے آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا وہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے یہ پورا گول گھوم گھوم کے ابھی جو نا یہ پورا پاتھوے بنا ہوا ہے ابھی ہم اس راستے سے پھر واپسی جائیں گے تو جہاں سے ہم چڑھے تو وہیں پہنچ جائیں گے ایسے سمجھیں ہم ایم فائی سے چڑھے ایم نائن پہ اتر ہیں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پہ ائرپورٹ بنا ہوا ہے چیک کریں داریک فلائٹس آ کے یہاں پہ رکھتی ہیں چیک کریں ابھی ایک تیار ہے تیار ہے یہ سکھر کی جانب نکلے گا آدھے گھنٹے میں دیکھیں پرانا جو فیشن جو پہلے کے زمان میں یہ چیزیں بغا کرتی تھی اسی طریقے سے جو نا یہاں پہ لانڈی بنائی ہوئی ہے بہت ہی پیاری ہے ماشاءاللہ جو نا ایک الگ سا ہی لک دے رہی ہے تو جو مرد اگر شہر کے میرے کوئی دوست اگر یہاں پہ آئیں گے تو ان کو یہ چیز بہت پسند آئے گی اور اس کے بعد یہاں پہ پیارے سے جو نا فلوورز لگے ہوئے یہ چیک کریں بانڈری کی طرح ہر طرف اور جو نا یہاں بھی دیکھیں آپ لو مرد گرین ری تو ایکسٹرا لیول کی ہے یہاں پر اور وہاں پہ بیٹھنے کے راستہ ہے یہاں پہ جھولا شولا لگا ہوا یہ دیکھیں بچے جھول رہے ہیں یہاں پہ تو اس کے بعد جو نا بس آپ گرین ری چیک کریں اور کچھ نہیں وہ سامنے والی دیکھیں لانڈی وہ کتنی پیاری ہے ماشاءاللہ اس کے باہر بھی جو نا ارد گرد جو نا یہ دیکھیں فلوورز لگے ہوئے ہیں اور اس طرف جو نا وہ بنا ہوا ہے کیا کہتے ہیں بورنگ گاؤں میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ زمینوں کے پانی زمینوں کو پانی دینے کے لیے ہوتا ہے اس کا مقصد تو یہ ہی ہوتا ہے یہ ہم نے مصدق کے لیے بنوائے ان فیوچر اب اگر وہ کبھی میرے گاؤں آئے گا تو آپ کو پتا ہے مسٹر پیشی اس کا نام ہے تو پیشی کے لیے یہ میں نے الگ سی آفس بنوائی ہے کجاب بیٹھ جاتی ہے تو یہاں پر ایک دوسرا جھولا ہے جو ملک کے بیٹھ کر جو جھولا جھولنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے اس کے بعد جو یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی کہ ہر چیز جہاں پر وڈکی ہے یہ بھی یہ والا بیٹھ کی جو یہ والا بیٹھ جو ہے وہ بھی وڈکا ہے یہ والا بھی وڈکا ہے بنیوئی چیئر یہ وہ میس وغیرہ ہر چیز جو نا وڈکی ہیں تو یہاں پر زیادہ تک کام جو نا وڈکا ہوا ہوا ہے اور چار پائی وغیرہ مطلب جو آہ گاؤں میں جیسے ہوتا ہے تو سیم ہی وہی چیز ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کیسے یا کچھ بھی تو اس طرح کیسے جو نا یہاں پر سسٹم بنایا ہوا ہے اس اس ٹیبل کے نیچے بھی پورا وڈیوز کیا ہوا ہے اوپر گلاس کا گلاس رکھا ہوا ہے تو کچھ ایسا سینے اچھا یہاں پر جو نا ابھی بھی مٹکے چلتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں ملک پتہ نہیں کدھر پہنچا گا یہ نہیں سدھ لے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی آلت ننگا دیکھیں پھول کیسے سٹارٹ ہوگا چلاو یہ دیکھیں ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے اب یہاں دے تھنڈا تھنڈا فریش پانی آئے گا پانی آیا ہے نہیں پانی سے پہلے بچے آگئے یہ چیک کریں یہ اردگرد کے گاؤں میں رہتے ہیں یہ گاؤں کے بچے ہیں سامنے والے گاؤں کے بچے ان کو منع نہیں کرتے سارا دنظری ہوتے ہیں یہ دیکھیں پھول ساک شفاف پانی ہے یہ اور تھنڈا مطلب زبردست چلو بھائے کر کے جم بارو جلدی کرو چلو 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 اتر 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 جلدی اتر 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 کرتے ہیں اس ویلوگ کو یہی پر یہ اینڈا ہوپ صاحب سب لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا تو بس یہ ہی تھا آج کا ویلوگ میں سکھر سے ایک سو دس کلومیٹر کر کے یہاں پہ آئے ہوں ویلوگ بنانے خاص آپ لوگوں کے لیے تو جو ہے نا اس ویلوگ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے گا زیادہ لائک آئیں زیادہ کمنٹس آئیں زیادہ مدب کے اپنے گروپس وغیرہ میں شیئر کریں تاکہ جو انا میری محنت جو انا رایا ضائع نہیں جائے ٹھیک ہے اور جو ہے بس پر ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ نئے ویلوگ میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ